اسلام علیکم دس از ڈاکٹر بیالو جی میں نیم ہے شاہ جہان اور آج کا لیکچر بھی ترمینالوجیز کے حوالے سے ہے چپٹر نائن کے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی آمانگ انیملز اس چپٹر کے میں نے ترمینالوجیز سٹارٹ کی ہے تو اس سے پہلے دو لیکچرز میں کمپلیٹ کر چکا ہوں اس میں ہم نے تھرٹین ترمینالوجیز پڑھے ہیں آج ہم پڑھیں گے فورٹین، ففٹین، سکسٹین، سیونٹین، ایٹین، نائنٹین اور ٹونٹی یعنی آج بھی اسی لیکچر میں بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ترمینالوجیز ایکسپلین ہونے والے ہیں انشاءاللہ ترمینالوجیز کمپلیشن کے بعد ہم جائیں گے ون بائی ون چپٹر کی جو ٹاککس ہے جو فائلم ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے تو ترمینالوجی شابش کمپلیٹ ڈائیجیسٹو سسٹم ڈائیجیسٹو سسٹم کون سا سسٹم ہے وہ سسٹم جو ڈائیجیشن پرفارم کرتا ہے ہمارے لیے ماؤت سے سٹارڈ ہوتا ہے، انس پہ ختم ہوتا ہے اس میں ایزوفیگس ہے، ماؤت، ایزوفیگس، فیرنگز پھر سٹمک ہے، سمال انٹسٹین ہے، لارج انٹسٹین ہے اس میں لیور، انکریاز یہ سارے چیزیں اگر ہم کمبائن کرتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ڈائیجیسٹو سسٹم بناتا ہے تو پھر کمپلیٹ ڈائیجیسٹو سسٹم کسے کہہ دے ہیں اور انکمپلیٹ ڈائیجیسٹو سسٹم تو فرس ڈیفینیشن دیکھ لیں دیٹ ڈائیجیسٹو سسٹم، ہیویں ماؤت فار انجیشن اس کے ذریعے ہم انجیشن کریں گے انجیشن مینز انٹیک آف فوڈ انجیشن کا مطلب ہے انٹیک آف فوڈ انٹیک خوراک لینا یہ انجیشن ہے اور انس یا کلوے کا فار انجیشن انجیشن کہتے ہیں شاہ بش ریموول کو بارڈی سے تمام ویسٹ میٹیریل کو ریموو کرنا یہ انجیشن ہے بارڈی میں خوراک لینا یہ انجیشن ہے تو وہ سسٹم، وہ ڈائیجیسٹو سسٹم جس میں ماؤت بھی ہو لیکن ماؤت کے ذریعے ہم انجیشن کریں گے اور ماؤت کے ساتھ ساتھ یا انس ہوگا یا کلوے کا ہوگا دونوں کو میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کلوے کا کیا ہے اور انس کیا ہے لیکن ماؤت کے ساتھ یا انس ہوگا یا ماؤت کے ساتھ کلوے کا ہوگا ایسے ڈائیجیسٹو سسٹم کو ہم کیا کہیں گے کمپلیٹ ڈائیجیسٹو سسٹم اور اس کو ہم ٹیوب لائک بھی کہتے ہیں جس طرح پائپ دونوں انس پہ اوپن ہوتا ہے اس طرح کمپلیٹ ڈائیجیسٹو سسٹم بھی دونوں انس پہ اوپن ہوتا ہے ایک انس پہ ماؤت ہوتا ہے دوسرے انس پہ کلوے کا یا انس ہوتا ہے ہے لیکن اس چپٹر میں دائیورسٹی امنگ انیمل میں اس کے لیے ایک نام آیا ہے ٹیوب ویدن ٹیوب بارڈی پلین تو ٹیوب ویدن ٹیوب کا مطلب کیا ہے آپ اپنے بارڈی کو لے لیں جیسے یہ بارڈی ہے تو یہ ایک بڑا ٹیوب ہے لیکن اس کے اندر انٹسٹائن سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن ایزوفیگس یہ میرے بارڈی کے اندر ایک چھوٹا سا اور ٹیوب ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑا ٹیوب ہے اور بڑی ٹیوب میں اندر اللہ نے چھوٹا ٹیوب رکھا ہے جو دونوں انٹ پہ اوپن ہیں ماؤت اور انس پہ اوپن ہیں تو اس بارڈی پلین کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیوب ویدن ٹیوب بارڈی پلین یعنی میرے بارڈی کا یہ ایک بڑا ٹیوب ہے اور اس بڑی ٹیوب میں اللہ نے درمیان میں ایک چھوٹا ٹیوب رکھا ہے جس کو ہم انٹسٹائن سٹمک ایزوفیگس کا ٹیوب کہتے ہیں اور وہی ٹیوب ہمارا کیا ہے دائیجیسٹیو سسٹم ہے تو دائیجیسٹیو سسٹم اگر کمپلیٹ ہو اس کو ہم ٹیوب ویدن ٹیوب بارڈی پلین بھی کہتے ہیں اب چلو دونوں میں فرق کیا ہے انس اور کلویکہ میں انس کیا ہے میں نے یہاں پی منشن کہہ ہے only opening of digestio system ہے and ejection of feces occur through it صرف اور صرف اس کے ذریعے ہم فیسز خارج کر سکتے ہیں بڑا پیشاب اور یہ صرف opening ہے کون سے سسٹم کا digestio system کا لیکن کلویکہ یہ تین سسٹم کا opening ہے اس کے لئے تین سسٹم open ہو جاتے ہیں جیسے اس کے لئے digestio system بھی open ہے اس کے لئے excretory system بھی open ہے اور اس کے لئے reproductio system بھی open ہے تو ایسا opening digestio system کے end پہ ایسا opening جس کی طرف تین ادھر سسٹم open ہو جاتے ہیں یعنی digestio system خود بھی open ہے اس میں excretory system بھی open ہے اور reproductive system بھی open ہے ایسے opening کو ہم کہتے ہیں کلویکہ تو انس is only opening for digestio system but کلویکہ is opening for three system digestio system excretory system and reproductive system انسان پہ confused ہو جاتا ہے یہ کہا پہ ہوگا تو simple answer ہے یہ برز میں ہوتا ہے دیکھ لیں برز ایک ہی opening سے yuric acid بھی release کرتے ہیں yuric yuric acid water جو body سے فضول مادے خارج کرتے ہیں اس میں white color کا ایک substance ہوتا ہے آپ دیکھیں گے تو یہ white color substance کیا ہے یہ yuric acid اور yuric acid کون سے system کا excretion ہے شابش یہ excretory system کا حصہ ہے ہم yuria خارج کرتے ہیں excretory system کے ذریعے birds yuric acid خارج کرتے ہیں excretory system کے ذریعے جو aquitic nemals وہ ammonia خارج کرتے ہیں excretory system کے ذریعے تو yuric acid یہ excretory system کا product ہے now اسی opening سے feces بھی یہ خارج کرتا ہے جو گندگی جو فضول مادے خارج کرتے ہیں اس میں وہ greenish color کا substance بھی ہوتا ہے تو اس کی feces ہے تو feces کون سے system کا product ہے یہ digestio system کا product ہے تو اس مطلب یہ ایسی opening سے خارج کرتے ہیں birds اور ساتھ میں اس opening سے یہ ایک بھی release کرتے ہیں تو ایک کون سے system کا product ہے یہ reproduct your system کا product ہے تو birds میں anus نہیں ہوتا birds میں cloyica ہوتا ہے اور cloyica کے ذریعے تین system کے product باہر خارج ہوتے ہیں یعنی urac acid خارج ہو گئے تو excretory system کا product ہے feces خارج ہو گئے تو یہ digestive system کا product ہے اور ایک release ہوتا ہے اسی opening سے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے reproduct system کا opening ہے تو شابش cloyica کے لیے تین system open ہو جاتے ہے اور anus کے لیے one system open ہو جاتا ہے یہ پلیز سیکھ لیں anus کہا پہ ماملز میں اور ماملز کا example ہم ہیں ہم anus ہیں اور جتنی بھی برز اس میں اللہ نے cloyica رکھا ہے تو بس وہ system جس میں ایک ان پہ موت ہو دوسرے ان پہ anus ہو یا موت ہو دونوں نہیں ہو سکتے تو اس system کو کہیں complete digestive system یہ بھی کرتے ہوں ایسے انیمالز کو ہم کیا کہتے ہیں شابش incomplete digestive system والے انیمالز اور اس system کو ہم کہتے ہیں incomplete digestive system this digestive system lake anus or cloyica simple word میں میں لکھا ہے اس میں anus یا cloyica نہیں ہوتا تو اس کو scientist نے ایک اور نام بھی دیا ہے تیلی نما تیلی کی طرح ہے تیلی میں جب ہم چیزیں رکھتے ہیں تو اس ہی ماؤت کے ذریعے اس میں رکھتی بھی ہے جب ضرورت پڑے تو اس ہی ماؤت کے ذریعے اس سے دوبارہ ان چیزوں کو take out بھی کرتے ہیں تو مطلب جس طرح ایک تیلی ہوتی ہے اس طرح اس کا بھی سسٹم ہے یعنی انٹک بھی اس کے ذریعے اور giving out بھی اس کے ذریعے کرتے ہیں تو اس تیلی نما دائجسٹ سسٹم کو کہتے ہیں انکمپلی دائجسٹ سسٹم اب امسی کیا ہے انکمپلی سلنٹریٹا اور فائلم پلیٹی ہیلم انکمپلی دائجسٹ سسٹم ہیں باقی جتنی بھی فائلم اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے اس میں کمپلی دائجسٹ سسٹم ہے سوائے ایک فائلم کے جس کا نام ہے فائلم پوریفرا یہ فرسٹ فائلم ہے اس چپٹر کا اس میں نہ کمپلی دائجسٹ سسٹم ہے اور نہ انکمپلی دائجسٹ سسٹم کیونکہ اس میں سسٹم کس چیز سے بنتا ہے آرگن سے تو اس میں نہ آرگن بنتے ہے اور نہ ٹیشو بنتے ہے تو مطلب اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے نہ کوئی بھی سسٹم فائلم پوریفرا میں نہیں پائی جاتا تو صرف سلنٹریٹا اور فائلم پلیٹے ہیلمنتس میں انکمپلی دائجسٹ سسٹم ہے لیکن یہ ایک فائلم ہے جس میں نو دائجسٹ سسٹم میں ٹار فرٹلائزیشن کیا ہے یہ سکسٹین نمبر ترمینالوجی ہے جب سپم نیوکلیس اور اگ نیوکلیس آپس میں مل جاتے ہے اور زائیگوڈ بن جاتا ہے فرٹلائزیشن پھر فرٹلائزیشن میں فردر ترمینالوجی بہت امپورڈن ہے انٹرنل فرٹلائزیشن کسے کہتے ہیں اس کیس میں سپم اور اگ یہ فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر مل جاتے ہیں تو چلو فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم بھی سیکھ لے یہ جو پراپر سرکچر میں نے اوول فارم میں بنایا ہے یہ اووری ہے دو اووری ہوتے سٹرکچر ہے ان کو کہتے ہیں فیمرے یہ فیمرے ہیں یا اسے فیمرائے کہتے ہیں اس ایریا کو اس سٹریٹ ایریا کو کہتے ہیں انفنڈی بولم انفنڈی بولم یہ ایریا یہ تیلی نمہ ایریا اس کو کہتے ہیں شابش ایمپولا اسے کہتے ہیں ایمپولا جو سٹریٹ ٹیوب ہے اسے کہتے ہیں اس تمس اسے کہتے ہیں اس تمس اور جو حصہ یوٹرس کے اندر آیا ہے اسے کہتے ہیں انٹرا انٹرا یوٹرائنہ ٹیوب اسے کہتے ہیں شاوش پانچ نام میں نے لے کے فینگر لائک سٹرکچر فیمبرائے جو سٹریڈ حصہ ہے یہ والا انفنڈی بولم جو تیل نمائی حصہ ہے ایمپولا جو سٹریڈ ٹیوب چلا گیا ہے یوٹرس کی طرف اس تمس اور جو حصہ اس uterus کے اندر ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں intra uterine tube تو یہ پانچ پارٹ کس کے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں OV duct اسے ہم کیا کہتے ہیں OV duct تو ایک ہو گیا اور ہی دوسرا ہو گیا OV duct تیسرا یہ دیکھ لیں یہ uterus ہے تو uterus کی v part سے ان tube سے اوپر والے حصے کو ہم کہتے ہیں fundus یہ دیکھ لیں یہ بھی intra uterine tube ہے یہ بھی intra uterine tube اس سے اوپر والے یہ حصے اس کو کہتے ہیں fundus اس سے نیچے ایریا کو ہم کہتے ہیں باڈی اور یہاں پہ یہ اوپننگ دیکھ لیں یہ والا اوپننگ اس اوپننگ کو کہتے ہیں سرویکس اس کو ہم سرویکس کہتے ہیں تو شابش ٹیوب سے اوپر والا حصہ فانڈرس ٹیوب سے نیچے والا حصہ باڈی اس کیلئے جو اوپننگ یہاں پہ لگا ہے سرویکس اور اس پورے سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں یوٹیرس اس میں بچہ نو مہینے گزارتا ہے ماں کی پیٹ میں اور دیکھ لیں یہ ایریا کہلاتا ہے ویجائنہ یہ فیمل کا ویجائنہ ہے ویجائنہ میں دو اوپننگ ہے ایک کو ہم کہتے ہیں شابش یوریترل یوریترل اوریفیس اس سے پشاب نکل آتے ہیں یوریترل اوریفیس یورینیشن اس پور کے ذریعے کرتے ہیں اور دوسرا ہے ویجائنل اوریفیس اس کو ہم ویجائنل ویجائنل اوریفیس کہتے ہیں اور یہ وہ اوپننگ ہے جس کے ذریعے میل فیمل میٹنگ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اس پور کے ذریعے میل فیمل کے اندر سپم ریلیس کرتے ہیں تو سپم یہاں پہ ریلیس ہوتے ہیں مطلب ویجائنل اوریفیز کے ذریعے یہاں پہ سپم ریلیس ہو گئے یہ سپم آ جاتے ہیں شابش یہاں سے یہ پہلے آ جاتے ہیں یوٹرس میں پھر یوٹرس میں انٹرائیوٹرائنٹیوب میں پھر اس تمس میں پھر آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے اگ اندرہ نیچے کی طرف آتا ہے تو یہاں سے اگا رہا ہے یہاں سے سپم آ رہا ہیں دونوں کا جو ملاب ہے وہ کہاں پہ ہوگا تو یہ رہا ایک اور ایک کے ساتھ سپم بھی مل جاتے ہیں تو اگر سپم اور ایک مل جاتے ہیں تو کیا بن جائے گا زائے گوڑ بن جائے گا اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں فرٹلائزیشن تو ام سی کیوں یاد رکھنا ہوگا فرٹلائزیشن فیمل ریپروڈکٹ یا سسٹم کے اندر ہوتا ہے اور یہ فرٹلائزیشن اووی ڈکٹ میں ہوتا ہے اور فرٹلائزیشن اووی ڈکٹ کے امپولا پارٹ میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ویجائنہ میں سپم ریلیز ہو گئے سپم چلے جاتے ہیں امپولا کی طرف اور اور اسے ایک ریلیز ہوتا ہے وہ ایک آ جاتا ہے امپولا میں دونوں امپولا میں مل جاتے ہیں اور فرٹلائزیشن ہوتا ہے تو ایسے فرٹلائزیشن کو ہم کیا کہیں گے انٹرنل فرٹلائزیشن تو کہاں میں نے انہیں سپم فیوز ویڈ ایک ٹو فارم زائے گوڑ تو یہ فیمل ریپروڈکٹیوٹریٹ ہے اور فیمل ریپروڈکٹیوٹریٹ میں فرٹلائزیشن کہا پہ ہوا اوی ڈکٹ میں اور اوی ڈکٹ میں بھی پہ پانچ پارٹ ہے لیکن یہ سارا قصہ یہ امپولا میں ہوتا ہے سپم اور ایک یہ امپولا میں مل جاتے ہیں تو یہ انٹرنل فرٹلائزیشن ہے ایکسٹرنل تو بہت آسان ہوا اگر ایک انیمل میل سپم بھی باہر ریلیز کر دے اور فیمل ایک باہر ریلیز کر دے تو دونوں اگر باہر ایکویٹک انوارمنٹ میں یا وارٹر میں مل جاتے ہیں تو ایسے فرٹلائزیشن کو ہم کیا کہیں گے ایکسٹرنل فرٹلائزیشن ایکسٹرنل فرٹلائزیشن وارٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ جب سپم باہر ریلیز ہوتے ہیں ایک باہر ریلیز ہوتا ہے تو دونوں کا ملنا یہ وارٹر کے ذریعے ہوتا ہے کیونکہ سپم وارٹر میں فلیجیلا کے ذریعے مومنٹ کریں گے اور اس وارٹر میں جو مومنٹ کرتے ہیں اس پم اس کے ذریعے یہ سپم چلے جاتے ہیں ایک کی طرف دونوں اپس میں مل جاتے ہیں اور فرٹلائزیشن ہو جاتا ہے تو ہماری لئے وارٹر کی ضرورت نہیں ہے ہم وارٹر کے بغیر فرٹلائزیشن کرتے ہیں لیکن ایکسٹرنل فرٹلائزیشن اگر کرنی ہے تو پھر میل اور فیمل دونوں پہلے وارٹر میں جائیں گے وارٹر میں جب ایک سائیڈ ہو جاتے ہیں تو میل سپم ریلیس کرتا ہے وارٹر میں فیمل اگ ریلیس کرتے ہیں وارٹر میں دونوں وارٹر میں مل جاتے ہیں اور زائے گوڑ بنتا ہے تو ایسے فرٹلائزیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسٹرنل فرٹلائزیشن یہ انفیبئیہز میں بھی پایا جاتا ہے یہ فشز میں بھی پایا جاتا ہے یہ اکائنوڈورمز میں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے صرف فروگ کا ایکزامپل دیا ہے کہ فروگ میل فیمل دونوں چلے جاتے ہیں وارٹر میں ایک سے سپم ریلیز ہو جاتے ہیں دوسرے سے ایک اور دونوں وارٹر میں مل جاتے ہیں اور فرٹلائزیشن ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فرٹلائزیشن اب دو فرٹلائزیشن اور ہیں سیل فرٹلائزیشن اور کراس فرٹلائزیشن سیل فرٹلائزیشن کسے کہتے ہیں اگر سیم بارڈی میں ٹیسٹیز بھی ہو سیم بارڈی میں آوریز بھی ہو تو ٹیسٹیز کو ہم میل گونیڈز کہتے ہیں ٹیسٹیز سے سپم ریلیز ہوتا ہے اور آوریز کو ہم فیمل گونیڈ کہتے ہیں تو آوریز سے ایک ریلیز ہوتے ہیں تو اگر ایک باڈی میں ٹیسٹیز بھی ہو اور آوریز بھی ہو تو ٹیسٹیز سے سپم ریلیز ہوں گے آوریز سے ایک ریلیز ہوں گے دونوں سیم باڈی کے اندر ملیں گے زائیگور بن جائے گا فرٹلائزیشن ہوگی اسے فرٹلائزیشن کو ہم کیا کہتے ہیں سلف فرٹلائزیشن تو میں نے کیا لکھا ہے تو ایم سی کیو کیا ہے تین فائلمزے سے ہیں جس کو ہم کنفرم ہرمافروڈائٹ یا بائی سیکشول کہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کور چیز منشن کی ہے اگر ایک بارڈی میں اگر ایک بارڈی یا سیم بارڈی میں ٹیسٹز بھی ہو اور اوریز بھی ہو تو اسے انیمل کو ہم کیا کہتے ہیں ہرمافروڈائٹ انیمل یا ہم اسے کہتے ہیں بائی سیکشول انیمل اور اگر دونوں بارڈی میں موجود ہوں تو شابش ٹیسٹز سے کیا ریلیز ہوتے ہیں سپام ریلیز ہوں گے یہ میل گونیڈ ہیں اور اوری سے ایک ریلیز ہوگا دونوں سیم بارڈی کے اندر ملیں گے اور فرٹلائزیشن ہوگا تو ایسے فرٹلائزیشن کو ہم کیا کہیں گے تو تمام جتنے بھی فائلمز ہیں اس میں یہ تین ایکزیکٹ رٹا کر لیں فائلم انیلیڈا فائلم سالنٹریٹا اور فائلم پلیٹی ہیلمنتس یہ تین ایکزیکٹ ہرمافروڈائٹ فائلمز ہیں یعنی ان کے بارڈی میں انیلیڈا کا میں نے اگزامپل دیا ہے ارتورم ہے ارتورم کے بارڈی میں ٹیسٹیز بھی ہے اوریز بھی ہے سپام ریلیز سیم بارڈی میں بنتے ہیں دونوں اپس میں مل جائیں گے تو یہ سیل فرٹلائزیشن ہے اسے طرح پلیٹی ہیلمنتس کی بھی میں نے اگزامپل دیے ہیں بہت سارے ہائیڈرا جیلی فیش وغیرہ وغیرہ سالنٹریٹا کی پلیٹی ہیلمنتس کے کیا تھے پلین ایریا ہے ٹیپ وامز ہیں تو یہ تمام اگزامپل انشاءاللہ آگی بھی میں ایکسپلین کروں گا لیکن یہ تین فائلم ہم یاد رکھنے ہیں انیلیڈا پلیٹی ہیلمنتس اور سالنٹریٹا یہ تینوں ہمارے پاس کیا ہے اگزیکٹ ہرمافروڈائٹ انیملز ہیں ان میں ٹیسٹیزوز اوری سیم باڈی میں پائے جاتے ہیں تو سیم باڈی میں سپم بھی بنیں گے ایک بھی بنیں گے دونوں ملیں گے تو اس فرٹلیزیشن کو ہم کیا کہیں گے سلف لیکن کراس فرٹلیزیشن میں کیا ہے اس میں یونی سیکشول انیملین والا ہوتے ہیں ہیومن میل سپم پیدا کرتا ہے فیمل ایک پیدا کرتا ہے دونوں آپس میں مل جاتے ہیں سپم اور ایک کا فیوجن ہو جاتا ہے اور فرٹلیزیشن ہو جاتا ہے تو اسے فرٹلیزیشن کو آپ نے کیا کہنا ہے کراس فرٹلیزیشن کس طرح ہم پہچانیں گے اس میں ٹو پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں کراس فرٹلیزیشن میں ٹو پیرنٹس انوالو ہے ایک مدر اور دوسرا فادر تو اگر فرٹلیزیشن میں ٹو پیرنٹس انوالو ہو ایک میل ہو ایک فیمل ہو ایک میں ٹیسٹیز ہو دوسرے میں اوریز ہو اور ان کے درمیان فرٹلائزیشن ہو جائے جیسے ہم میں ہوتا ہے انسانوں میں کراس فرٹلائزیشن ہے تو ایسے فرٹلائزیشن کو ہم کیا کہیں گے کراس فرٹلائزیشن اور اگر سیم باڈی میں سپم اور ایک مل اور فرٹلائزیشن ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیل فرٹلائزیشن تو اس کے ساتھ ہمارے ٹوانٹی ٹوانٹی زبردست ترمینالوجیز کور ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہے اس میں میں بہت سارے ترمینالوجیز کو ایکسپلین کروں گا تو ہمارا سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہم یہ پورا چپٹر ترمینالوجیز وائز نہیں سیکھتے انشاءاللہ جب یہ پورا ترمینالوجیز سیکشن ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ لوگ کو یہ سارا چپٹر بہت ہی زیادہ آسان اور پراپر طریقے اسے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اپنا خیال رکھے اپنے والدین کا خیال رکھے اور کوشش کیجئے کہ ایک ضرورت مند کیلئے سہارا بنے اللہ